روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دیکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے یہ سب کو پتا ہے حدیث باق میں بھی سرکست جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے لیکن جو گیارہ مہینے ہم پلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی گناہ ہو گئی کیوں ارے شیطان ایسا کرا دیا شیطان وہ ایسا کرا دیا اب رمضان میں کون کرا رہا ہے شیطان تو ہے نہیں پھر فجر میں سوتا کیوں ہے بغیر نماز پڑے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کرنا ہے کون سا شیطان تمہیں سلایا ابھی تو شیطان ہے نہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے بہت سارے لوگ جھوٹ دگا قیمت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے تو یہ ان کو کون سا شیطان کروارا ہے کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے ابلیس کرواتا ہے ہے نا لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو کل ہی کی تفسیر میں میں نے ارز کیا اس میں ابلیس بھی تھا ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا گمرا نہیں تھا وہ اچھا تھا ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا غرور میں کھڑا رہا نا فرمانی کیا تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو کوئی ہے بہکانے والا ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی ہے شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے تو بلند واد ذات والا ہے آدم مٹی سے بنا ہے یہ خیال کس نے ڈالا کون سا شیطان تھا اس سے پہلے یہی بات سمجھنے کی ہے محدثین نے مفسرین نے فرمایا ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہیں شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتائیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں نفس ان کے ساتھ ہے یہ نفس کی غلامی میں آگئے اور نفس کے شکار ہوگئے ہیں اسی لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے ایسے لوگوں کی وقالت کریں گے یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں کیا مطلب خواہشات کی پوجا کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا لیکن تم نے اس کی نہیں سنی اپنے من کی سنی اپنے نفس کی تو یہی تو ہوا نفس کی پوجہ یہی ہے نفس کی عبادت نفس کی پرستش جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا دیا یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقویہ بھسن کر دیتا ہے ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے اس لئے میرے عزیزوں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لئے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے وہ جہاد بہت زخت تھا صحابہ زخمی تھے بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی لیکن جب وہ آپس مدینہ آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاسغریل الجہاد الاکبر اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کونسا ہے یا رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے میرے عزیزوں یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو نفس امارہ سب کے پاس ہے قرآن میں مولا فرماتا ہے وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّوءٍ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں کونسی حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ اللہم لا تکلنی الہ نفسی ای تُرْفَتَعِheenین اے اللہ تُو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا تُو اپنی حفاظت میں رکھ حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے تُرْفَتَعَان کہتے ہیں پلک چھپکنے کے برابر اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تُو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا تُو اپنی حفاظت میں رکھ سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنوں نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ تمجھو سے سنو یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا شیطان کو بھی بھکا دیا یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا یہی نفس امارہ تھا اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے بس یہی ہے رمضان کی فضیلت رمضان المبارک اس لئے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گے لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لائیں گے کنٹرول میں لائیں گے اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں ارے گرمیوں کی شدت ہے ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں میرے عزیزو روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے نہیں میرے عزیزو وہ رحمان ہے اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں نو مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا تم جب دنیا میں آئے تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک گھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمتوں پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے جسم میں بھی اور روح میں بھی اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں میں نے ایک بات پڑی تھی نفس کے متعلق یہ نفس امارہ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے برمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ تین طرح کی ہے ایک فرشتے دوسرے انسان تیسرے جانور یہ تین الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے نفس نہیں ہے نفس شہوت برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے اور عقل عزت والی چیز ہے اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے عقل نہیں عقل والے نہیں ہیں جانور عقل والے نہیں لیکن نفس ہے شہوت ہے شہوت بھی ہے نفس بھی ہے لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے نفس بھی دیا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے دونوں تمہارے اندر ہیں عقل بھی ہے نفس بھی ہے لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بندہ وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے کیوں فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی عالی ہے لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ زلیل ہے کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے کیونکہ جانور تو بیچارہ معصور ہے اسے عقل نہیں ہے نفس ہے تمہارے پاس عقل ہے اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے فیصلہ تمہارے حاج میں ہے کہ تم کونسی زندگی گزارنا چاہتے ہو کونسی کہ تم نفس کے بجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو عزیزہ نگرہ میں وقع نفس اور عقل یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں عقل جو ہے عزت والی چیز ہے جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے کیوں عزت والی ہے یہ عقل پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہاکتا ہے پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے عقل اور نفس جو ہے نفس برائیوں کی طرف بلانے والا عیاشی کی دعوت دینے والا موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا اچھے بھلے نوجوان پچیس سال کی گڑیل جوانی ہے کون ہے جو انہیں نشے کے اٹھے پر لے جاتا ہے کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین افیون ہیروین لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا اسے معلوم ہے لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے عقل جس کے اوپر غالب آگئی وہ اچھا آدمی ہے نفس جس کے اوپر غالب آگیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا نفس کی سننے والا اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تُو کون ہے عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تُو میرا رب ہے عقل نے کیا کہا میں تیرا بندہ ہوں اور تُو میرا رب ہے اللہ نے عزت سے نوازا اقرار کیا نا بندہ ہونے کا عقل نے اقرار کیا پھر نفس کو بلایا نفس سے پوچھا بتا میں کون ہو اور تُو کون ہے نفس نے کہا انت انت انا انا تُو تُو ہے میں میں ہوں یہ غرور تھا نفس کے اندر یہ غمن تھا نفس کے اندر کہ میں میں ہوں نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے میں میں ہوں کسی کے سامنے کیا جگنا ہے تو حکم ہوا کہ اس نفس کو سو سال جلایا جائے سو سال جلایا گیا اس کو عذاب دیا گیا نفس کو سو سال بھگتنے کے بعد آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لیا گیا نفس کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تُو کون نفس نے کہا انت انت انا انا تُو تُو ہے میں میں ہوں غرور نہیں ٹوٹا کھمن نہیں ٹوٹا حکم ہوا اللہ کی طرف سے پرشتوں کو اس نفس کو اب سو سال تک بھوکا اور بیاسا رکھا جائے کوئی چیز نہ دی جائے اسے سخت سزا دی گئی بھوکا اور بیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی سو سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا پوچھا گیا بتا کون ہوں میں نفس نے کہا اے لا تُو میرا خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی چھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے اسی لئے مولانے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمایا نفس کو چھکا سکتے ہو نفس کو کنٹرول ملا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے ہاں یہ بھوک اور بیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو یہ بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں نفس کسے کہتے ہیں جو آلریڈی غلازت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھے لیکن الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا اللہ کی بارگاہ میں حساب کا اس لئے ضروری یہ بند پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں میرے عزیزوں اس نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لئے ضروری ہے تم روزوں کو ہلکے میں مطلق اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا تھا آج پھر سے میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں مسلمان کے لئے روزے جو فرض کیے گئے آپشنل ہی نہیں ہیں میرے عزیز یہ آپشنل ہی نہیں ہے اختیار ہی نہیں ہے جسے چاہے وہ رکھے جسے چاہے وہ چھوڑے ہاں ہمارے ہاں معاشرہ ایسی ہی ہے نا ہاں صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے روزہ ہے کیوں پوچھ رہے روزہ ہے مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے روزہ فرض ہے اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا انسان ہو اچھا لگے گا سامنے دیکھتا رہا ہے انسان ہے پھر کیا پوچھنا ہے مسلمان کے لئے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لئے انسان ہونا ضروری ہے روزہ چھوڑتا کیوں ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت وہ سفر ہے یا مرض ہے ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا اس میں اللہ تعالی نے اسے چھوٹ دی ہے رخصت دی ہے یا حاملہ عورت ہے یا دودھ بلانے والی عورت ہے یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کھٹے ہیں تندرست ہیں دوانہ ہیں روزے چھوڑے ہوئے ہیں میرے عزیز سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا تو وہ صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد حیض و نفاس والی عورتوں کے لئے روزہ نہیں ہے تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری بھی ایسی قیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گوم رہے ہو نا پاک ہو نا پاکی آئی ہے نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی نو سو سال دوزخ میں رکھا جائیں نو سو سال اب کیلکولیٹ کرو اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے سو سال جائیں گے اس لئے میرے عزیزو جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کرو بہرنا قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ بھگت نہیں پاؤ یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے ہم تنبیغ صرف اس لئے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کیارہ مہینے کھلاتا پلاتا ہے اور وہی مولا ایک مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی نائنصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو بیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزا اسی لئے تو اس مولا نے فرمایا روزا میرے لئے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں میں خود بندے کا ہو جاؤں اور ایک عدیس میں عجزی بھی بھی پڑھا گیا یعنی روزا میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں میں ہی اس کی جزا ہوں مطلب یہ ہے کہ دوسرے آمال کی جزا میں جنت ہے محلات ہے الگ الگ سواب ہے لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں تو جسے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنا جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنا میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے ہیں چھے ایک اور اس میں حکمت یہ ہے روزا جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے دوسرے کسی کو پتا نہیں میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے ہاں چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتا چلے گا آپ کل سہری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں کسی کی پیشانی پر تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے آپ نے کہا آپ نے مان لیا لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو کہ اللہ ہی جانے بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو وضو کے بیچ میں غسل کے بیچ میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چھٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ہو کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرح اڑتے ہو جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے کسی کو نظر نہیں آئیں گے بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے باپ الرعیان ایک دروازہ ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے جن کے روزہ اللہ کی بارگاہ میں پسند آگے وہ دروازہ صرف ان کے لیے وہاں پہنچ چکے ہوں گے بہت سارے اہل اللہ بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے پوچھیں گے تم کہاں سے آئے کون سے راستے سے آئے نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے یہاں کیسے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا کسی کو پتا نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں اس لئے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیجتا وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی ہے میرے عزیزوں فضیلتیں بہت ساری ہیں سب کو پتا ہے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرد ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے جوان تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکا ہوں شادی کی عمر ہے لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں مال نہیں اسباب نہیں کیا کرو شادی نہ کرے تو گناہوں کی طرف چلے جائیں خواہشات ہیں انسان کی تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے شادی کے بدل ڈائریک کونسی چیز روزہ فرمایا اس لئے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے عزیز علیہ الرحمی حدیث باق کا یہ مفہوم ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں ان کے لئے فرمایا کہیں وہ روزہ رکھیں کنٹرول میں رہیں گے صرف رمضان کا ہی نہیں سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے کنٹرول میں رہے میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کسرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو سیڈول بنانے کے لئے مینٹین کرنے کے لئے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے تو اس میں بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہے جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا تو اس میں انہوں نے منشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چاہیے صبح سے شام تک وہ نان مسلم ہے میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لئے ہے تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں ایک دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد ماتے کل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی یہ دنیا کہہ رہی ہے میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرما جس نے ہمارے جسموں کو بنایا جس نے ہماری روح کو بنایا وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے اس لیے اے میرے عزیزوں اب ان نفس کے خلاف جو باتیں میں نے عرض کی ہیں نوجوانوں آج تمہارے لیے نہیں پوری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے سب سے بڑا چیلنج جو اپنے نفس امارہ سے بچ گیا وہ صحیح حلامت دنیا سے چلا گیا ورنہ موت کے وقت موت کے وقت بستر پر روح نکلنے سے پہلے بھی نفس امارہ بہکاتا ہے یہ شیطان کا قریبی دوست ہے یہ دونوں کی سانٹ گانٹ ہے نفس کی اور شیطان کی دوستی بہت گہری ہے بہت گہری ہے اسی لیے تو شیطان جاتا ہے تو نفس اس کا کام کرتا رہتا ہے دونوں مل کر کے انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ بچے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے تمہیں اللہ کا فضل ہے میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے متعلق پڑھا تھا بڑا عبادت گزار شخص تھا وہ اپنے سومہ میں سومہ کہتے ہیں جس میں عبادت کرتے ہیں بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار شخص قریب اسی سال تک عبادت کیا اور باہر میں ہی نکلا شہر میں سب سے زیادہ مقبول ہر ایک اس کے پاس دعائیں کرانے کیلئے آتے تھے اتفاق سے اس گاؤں میں ایک گھر کے چار بھائی تھے وہ تجارت پر جا رہے تھے ان کی تنہا بہن تھی گھر چاروں نے سوچا ہم تجارت پر جا رہے اپنی بہن کہاں چھوڑے تو چاروں نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا اور بزرگوں سے بات چیت ہوئی تو کہا کہ وہ عابد جو شب زندہ دار ہے رات پر عبادت کرتے ان کی نگرانی میں چھوڑ کر ان کی کفالت میں چھوڑ کر چلے جاتے پچاروں آئے اور اپنی تجارت کا سفر بتایا اور کہا کہ ہماری بہن گھر پر رہے گی بس آپ دیکھ بال کریں اور وہ تجارت پر چلے گھر یہ بہت ہی عبادت گزار شخص ہے بنی اسرائیل کا بہت عبادت گزار چند دن گزرے تھے کہ نفس نے یہ باتیں باہر لانی شروع کی کہ پتہ نہیں وہ خاتون اندر اکیلی کیا کرتی ہو بھائی بھی نہیں ماں باپ بھی نہیں پھر شیطان آیا کہا ارے کچھ تو خیال کرو تمہارے پاس امانت دے کر گئے گئے ہیں اس کے بھائی تم اس سے خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے آپ نہ جانا اس کے پاس محض آپ اپنی چوکھٹ سے تو اسے آواز دے کر کے پوچھ لیں کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں تو اس عابد نے اپنے سومہ کی چوکھٹ پر آ کر اس خاتون کو آواز دی وہ خاتون اپنے گھر کے باہر آئی چوکھٹ پر وہ کھڑی رہی پوچھا کیسی چل رہی ہے خیریت ہے طبیعت اچھی ہے بات چیت ہوئی اس کے بعد چلے گئے یہ پہلی بات چیت تھی جس کے بعد اس عابد کے دل میں بات کرنے کا جذبہ اور بڑھ گیا خواہش اور بڑھ گئی عورت سے بات کرنے کو آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں یہ تو فرائنڈلی ہے ہم تو ایسی دوستی میں کر رہے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ بہانے ہیں دوستی اور فرائنڈشپ کے یہ سب نفس امارہ کی تباہیاں ہیں جو تمہارے دل میں بار بار شہوت پیدا کرتا ہے اب اس اسی سالہ عبادت گزار شخص کا حال یہ تھا دوسرے دن صبح پھر سے باہر چوکھٹ پہ آیا اس خاتون کو بلایا بات چیت کے لیے ہو پھر بات چیت کرنے لگی ادھر سے بھی بات ادھر سے بھی بات چند دن گزرے کے اب گھنٹوں بات ہونے لگی خیر خیریت چھوڑو گھنٹوں بات ہونے لگی عبادت میں بھی فرق پڑ گیا ایک خاتون کی طرف ایک عورت کی طرف دل کا میلان بڑھتا چلا گیا یہ نفس ہے نفس ہے جہاں پیٹرول ہو اور پھر آگ ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں ایک بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو آگ نہیں لگے گی بھڑکے گی نہیں میرے عزیزوں اس کے بعد کئی دن ایسے ہونے کے بعد شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آ کر اس عابد سے کہا کیا کھڑے کھڑے بات کرتے اس کی گھر جاؤ بیٹھو تسلیت ہو اس کو یہ عابد اپنے سومہ سے اسی سال بعد باہر نکلا اور اس خاتون کے گھر گئے اور کھانا پینا ساتھ ہوتے ہوتے یہ نوبت یہاں آئی کہ زنا کر لی اسی سالہ عبادت گزار شخص زنا جیسی نحوست میں مبتلا ہو گیا مو کالا کر لیا اب اس کے بعد اپنے سومہ واپس آیا اس کو تو ایسا لگا کہ میں تو مزے میں ہوں بھائی بھی نہیں ہے اس کے کوئی نہیں ہے لیکن اس عورت کا حمل ٹھہ رہا وہ حاملہ ہو گئی اب اس کو ڈر لگا کہ اس کا حمل ہو گیا کیا کیا جائے نفس بھڑکاتا رہا شیطان بھی ساتھ دیتا رہا شیطان آیا اور اس نے کہا کہ کام کرو اس کا گلہ گھوٹ کر مار ڈالو ورنہ تمہاری بدنامی ہو گی یہ عابد اس کے گھر گیا رات کو اس کے ساتھ تنہائی پا کر کے اس کا گلہ گھوٹ دیا اور عورت کو ختم کر دیا قتل دوسرا گناہ اور اس کے بعد اسی گھر میں گھڑا کھوٹ کر کے دفن کیا چوری کو چھپانا پھر سے گناہ زمین کو صاف کر دیا واپس اپنی عبادت گاہ میں آیا جب وہ بھائی اس کے تجارت سے واپس آئے پوچھا ہماری بہن کہا ہے تو یہ رونے دونے لگا کہا تمہاری بہن بڑی بیمار ہو گئی تھی علاج کرایا نہیں بچ سکی انتقال ہو گیا قبرستان میں میں نے دفن کروا دیا اور جھوٹ موٹ ایک قبر کے پاس لے گیا اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے بھائی روتے رہے اپنی تنہا قلوتی بہن کو یاد کر کے واپس آئے بات یوں ہی گزر گئی لیکن نفس کی تباہ کاریاں چھپتی نہیں ہیں یہ کالے کرتوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتے پھر ابلیس ان چار بھائیوں کے پاس گیا اور کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن کھا ہے کہا وہ تو انتقال ہو گئی اللہ کو پیاری ہو گئی کون کہا کہا اس عابد نے کہا کہا وہ جھوٹ بولتا ہے اس نے تمہاری بہن کے ساتھ مو کالا کیا زنا کیا اور گلہ گھوٹ کر مارا اور اسی گھر کے اندر دفن کیا ہے کھوٹ کر دیکھ لو ابلیس نے ان بھائیوں کو سب بتایا اور جب ان بھائیوں نے زمین کھو دی تو لاش سڑی گلی موجود تھی اللہ ہوت پر اب زمین کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی کیا اللہ والا ایسا بھی کر سکتا ہے اتنا عبادت گزار پھر لوگوں کو جمع کیا گیا سبوں نے دیکھا تو اس کے بعد غصے میں سارے لوگ بھی پھر گئے اور سب کے سب ٹوٹ پڑے اس سومہ پر اور اسے کھیچ کر یہ باہر لائے گیا اور اس سے بچھا گیا اخیر میں مار توڑ کے بعد اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نفس کے دھوکے میں آ گیا تھا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے غلطی ہو گئی ہے ساری قوم نے مل کر اس کا چہرہ کالا کیا اور اس کو فانسی پر چڑھایا جب فانسی پر لٹکانا تھا دنیا تماشا دیکھ رہی تھی بچے تالیاں بجا رہے تھے لوگ پتھر پھیک رہے تھے لیکن اس وقت بھی سامنے شیطان آیا اور اس کا نفس بھی تھا یہی نفس ہم مارا ہے دونوں نے مل کر کے کہا کہ اے عابد اب بھی تیری حباظت ہو سکتی ہے بچ جائے گا تو اس پوری بلا سے تجھے ہم نکال لیں گے اس نے پوچھا کیسے کہا دیکھ تو جتنی عبادت خدا کی کیا سی سال اس خدا نے تجھے کچھ نہیں رکھا اس حالت تک لے آیا کاش تو ہماری عبادت کر لیتا ہمیں خدا مان لیتا تو چھٹکی میں تجھے نکال لیتے نفس کی سن لیا اس حابی تھی کہا صحیح بات ہے اتنے سالوں تک خدا کی عبادت کرتا رہا پھر بھی بھزا ہو کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایک غلطی ہوئی اس کی سزائی ہو رہی ہے نفس صحیح کہہ رہا ہے اس نے اپنے نفس کی مانی اور شیطان سے کہا تو ہی میرا خدا ہے تجھ سے میں سجدہ کروں مجھے اس بھلا سے نکال لے جیسی ہی اس نے یہ کہا شیطان تالیاں مارتا ہوا چلا کہ میرا کام مکمل ہو گیا ادھر لوگوں نے اسے فانسی پر چڑھا دی ابتداء آنکھوں سے شروع ہوئی باتوں سے شروع ہوئی اور کفر پر خاتمہ ہوا موت کس بات پر ہوئی کفر پر موت ہوئی لوگ ہلکے میں لیتے ہیں کہ یہ یوں ہی مزے کی زندگیاں ہیں میرے عزیزوں نفس سے الٹ رہو اس نفس نے اچھے اچھوں کا تقوی بھسن کر دیا کئی لوگوں کی عبادتیں ضائع کر دی عورت کے فتنے سے مال کے فتنے سے حرس لالچ کے ذریعے سے اس نے ایمان کو تباہ کیا ہے اور پھر میں آخیر میں یہی کہتا ہوں اس نفس کو اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو اللہ کا یہ پیارا مہمان رمضان المبارکہ ہے یہ رمضان ہے یہ رمضان ہے جو تمہیں نفس کی غلامی سے آزاد کرائے گا اس سے خوب محبت کرو خوب محبت کرو قیامت کے دن ایک شکل میں آئے گا ایک شکل میں آئے گا خوبصورت شکل میں آئے گا خوبصورت شکل میں آئے گا اور حدیث پاک میں ملتا ہے کچھ بندے وہ ہوں گے جن کی سفارش کے لئے رمضان آئے گا رمضان آئے گا اور اللہ تعالیٰ رمضان کی اور قرآن کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائے گا جس کی سفارش میں رمضان آ گیا اس کے لئے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے خلاف رمضان کھڑا ہو جائے گا رب تعالیٰ سے کہے گا مولا میں ہر سال اس کے گھر جاتا تھا یہ مجھے کبھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا میری عزت نہیں کرتا میرا احترام نہیں کرتا رمضان کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا وہ بندہ کہتا ہے مولا میں اس کو پہچانتا ہی نہیں یہ کون نئے آدمی ہے مولا فرمائے گا یہ میرا مہمان رمضان ہے جو ہر سال تیرے گھر آتا تھا تو بے قدری کرتا تھا بے احترامی کرتا تھا اور آج رمضان تیرے خلاف کھڑا ہو گیا اس لئے تجھے جہنم میں جانے کا برمانہ دیا جاتا ہے میرے عزیزو رمضان کو اپنے خلاف سفارشی نہ بناو رمضان کو اپنا حمایتی بناو اس سے محبت کرو اس رمضان کی قدر کرو احترام کرو اپنے گھروں میں جس طرح کسی باہر کے آئے ہوئے مہمان کی عزت ہوتی ہے رمضان کی عزت ہونی چاہیے گھروں میں خلافات نہ ہو بے حیائیاں نہ ہو بچوں کو بار بار اس بات پٹوکو کہ بیٹا بری بات نہ کریں رمضان ہے اللہ کا مہینہ ہے ہمارے بزرگ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کسی کو مارنے نہیں دیتے تھے کہ روزہ ہے رمضان ہے ہاتھ نہیں اٹھانا گالی دیتے تو کہتے کہ بیٹا رمضان چل رہا ہے گالی مت ہے یہ ہے رمضان کے احترام کے طریقے آج ہی ہمارے معاشرے سے جا رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں ہر بات پر تاقید کرو اپنے بچوں کو کہ رمضان ہے رمضان ہے اور انشاءاللہ یہ رمضان ہماری سفارش کرے گا اور مولا اس کی سفارش پر ہمیں جنت عطا فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ